نمسکار پونیا شلوک ایلیوائی شو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاٹل کو پکڑ لیا ہے دیوی اہیلیا نے اسے قید کھانے میں بھی ڈال دیا ہے مگر اب بات یہ کہ اگل دن یعنی دربار میں سجا کا اعلان ہونا اب سجا کیا ملے گی پاٹل کو اس بارے میں رات کو گمبیرتا سے بات کرتی ہیں دیوی اہیلیا سے ان کی ساسو بھائی گوٹمہ بھائی صاحب وہ کہتی ہیں کہ اہیلیا اشور کوئی بھی کارے کرے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کارن اوشیہ ہوتا ہے اور وہ کہتی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا انہوں نے ایسا کیوں کہا وہ کہتی ہیں دیوی اہیلیا سے ہو سکتا ہے تمہارے سامنے جو آج پھرستیتیاں ہیں اور کل یا آنے والے سمیں میں ان سے بھی کہیں زیادہ بھینکر پھرستیتیاں تمہارے سامنے ہو جس کے تم نے کبھی کل اپنا بھی نہ کی ہو ہو سکتا ہے اب انہوں نے جو یہ کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے یہ جو ہے تھوڑا ڈر پیدا کرتا ہے من کے اندر کیوں کیونکہ کافی سمیں پہلے دیوی اہیلیا اور کھنڈے راو جی جو پاس میں گئے تھے ملہار راو حلکر سرکار کے پاس میں یہ کہنے کہ سب ٹھیک ہے کوئی چندہ کی بات نہیں ہے ہم سب سنبھال لیں گے تب ملہار راو حلکر سرکار کھنڈے راو سے اس کو اپنے پاس میں بیٹھا کر کے کہتے ہیں کہ تم جیسے آج کام کر رہے ہو ویسے ہی رہنا اور اپنے کرود کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دینا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اہیلیا تم ہمیشہ کھنڈے راو کے ساتھ رہنا رہو گی نا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا دیوی اہیلیا نے ہاں کہا تھا اور دیکھئے مطلب انہوں نے کہا کہ تم جیسے آج ہو دیوی اہیلیا نے جب پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے نہیں رہیں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں آپ کے سامنے پرستیتیاں کیسی آتی ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کون سا موڑ کون سا پریشتی کون سا سمیں تمہارے سامنے کون سی چنوٹی لے کر کھڑا ہو اور کس روپ میں کھڑا ہو کون جانے انہوں نے کھنڈے راو سے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے تم کل اکیلے ہو اور تمہیں جو ہے سنبھالنے والا بھی کوئی نہ ہو اس وقت اپنا جو دھیرے ہے اس کو کھونے مد دینا وہاں بھی اس کے بعد دیکھی ہم نے دیکھا تھا کہ بہت بڑا بدلہ آ گیا تھا کھنڈے راو جی جو ہیں سجا ملی ان کو سات سال کے لیے محل سے باہر چلے گئی گھر والوں سے ہر کسی سے دور چلے گئی اب پتہ نہیں کیوں دیوی اہلیہ کو جب یہ کہا انہوں نے گوتو میں صاحب نے تو ایک عجیب سا ڈرسہ لگا کیوں کیوں کی جو ستریتنا پیار کرتی ہے اپنی بیٹی کی طرح ان کو چاہتی ہے پیار کرتی ہے ان کی فکر کرتی ہے ہر وقت چاہتی ہے وہ جیسے کھنڈے راو کے پرتی وہ تھے کہ ہاں بس میرا بیٹا ہے اس کو تھوڑی سی بھی آنچ نہ آ جائے بہت زیادہ کیار کرتی ہے دکل ٹھیک کسی طریقے سے وہ دیوی اہلیہ کی بھی کر رہی ہیں انہیں بھی چاہتی ہیں ان سے بھی پیار کرتی ہیں اب ان کا یہ کہنا پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سا ڈر پیدا کرتی ہے کہیں کچھ جو ہے گلت نہ ہو جائے دیوی اہلیہ کے ساتھ میں اور ابھی ابھی دیوی اہلیہ کے بارے میں سوچتے ہیں ایک خیال آیا ہے کہ اے خدا بس اتنی رجا کر دے کہ اے خدا بس اتنی رجا کر دے کہ جو تیرے بندوں کی پرواہ کرتا ہو ان کی جھولی تو ہر وقت خوشیوں سے بھر دے ان کی جھولی بس تو خوشیوں سے بھر دے